بسم اللہ الرحمن الرحیمی هو القادر هو الحق هو المعین اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ فرمائے بہت سارے لوگ وسعت رزق کا وظیفہ پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے جس کی وجہ سے ہمارا رزق وسیح ہو جائے رزق میں فراخی آ جائے قسائش مل جائے ایک بہت ہی مجرب وظیفہ ہے اکابر اولیاء کرام رحمہ اللہ سے منقول ہے مجرب ہے میرا اپنا بھی آزمودہ ہے آپ یہ وظیفہ کیجئے اس کی برکات آپ کو محسوس ہوں گی بلکہ نصیب ہوں گی وظیفہ یہ ہے کہ نماز عشاء میں سنت اور وطر کے درمیان یعنی جو دو سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ دو سنتیں پڑھ لیں اور وطر سے پہلے آپ نے سات سو چھاسی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے سیون ایٹ سکس ٹائم جب آپ سات سو چھاسی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اور کھڑے ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں آپ نے یا ربی کا ورد کرنا ہے ایک ہزار مرتبہ اور اس وظیفے کے ابتدا میں گیارہ بار درود پاک پڑھنا ہے اور اس وظیفے کے اختتام پر بھی گیارہ بار درود پاک پڑھنا ہے انشاءاللہ الجلیل اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو وسعت رزق عطا فرمائے گا یہ کتنے دن کرنا ہے تو اکیس دن اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ کم از کم آپ اکیس دن تک یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ الجلیل وہی رب ہے جو رزق عطا فرمانے والی ذات ہے جب اسے پکارا جائے گا سمیم قلب سے پکارا جائے گا تو وہ ضرور کرم فرمائے گا اس وقت پاکستان کے حالات واقعیتاً بہت مشکل چل رہے ہیں یعنی میں اگر آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا پریشان لوگوں کو نہیں دیکھا جتنا ان دنوں میں پریشان دیکھا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا ایسے ایسے دکھی لوگ ہیں اور ان کے ایسے ایسے کیسز ہیں کہ میں آپ کو شاید بتا بھی نہ سکوں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ رات کو نیند نہیں آتی کہ اس دکھ کے اندر وہ سروائف کر رہے ہیں تو یہ وظیفہ بھی کریں اور آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے اطراف و اکناف میں سفید پوش لوگوں کا بہت خیال رکھیں وہ بیچارے مانگ بھی نہیں سکتے کسی کے سامنے دستے سوال دراز بھی نہیں کر سکتے اور وہ گھر میں فاقے سے ہوتے ہیں اور جو ہمارے بھائی جو ہماری بہنیں مشکلات میں ہیں انہیں بھی میں کہوں گا کہ صبر کے دامن کو تھامیں خودکشی حل نہیں ہے اسلام میں خودکشی حرام ہے مشکل وقت آتا ہے بعض اوقات فاقہ بھی آ جاتا ہے ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں اللہ نے تمام خزانوں کا مالک فرمایا مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں انہوں نے بھی فاقے کو اختیار فرمایا فقر کو اختیار فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہیں کہ ہمارے گھر میں اکثر تین دن میں کوئی نہ کوئی فاقہ ہوا کرتا تھا تو اگر مشکل وقت آ گیا ہے صبر کے دامن کو تھامیں خودکشی کی طرف نہ جائیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں جب اچھا وقت نہ رہا تو مشکل وقت بھی نہیں رہے گا اچھا وقت انشاءاللہ آئے گا امید رکھنی چاہیے نا امید نہیں ہونا چاہیے زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوہ غم سے گھبرایا ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ فرمائے ہم تمام اور تمام مسلمانوں کے ایمان جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین